اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک ایسی نماز جو اگر کوئی جنگل میں ادا کر لے تو جنگل بھی اس نماز کو ادا کرنے والے کا فرما بردار ہو جائے گا جس نیت یا جس کام کو پائے تکمل تک پہنچانے کے لیے بھی ادا کی جائے گی تو بے سک ہمارا رب اس کی برکت سے ادا کر دیتا ہے تو میرے عزیز دوستو اگر کوئی مومن بھائی یا بہن اپنی مرادوں کے لیے اپنی دلی حاجتوں کے لیے نمازوں کی پابندے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائے کرتا ہے تو بے سک قبول ہو جاتی ہے تو آج کا یہ عمل ایک موزیزائی تاثیر اور قوت رکھنے والی نماز کا عمل ہے یعنی صلات الحاجت کی نماز کا عمل ہے یہ نماز ایسی کرسمائی تاثیر رکھتی ہے کہ انسان اس کی تاثیر سے تاجب کرنے لگتا ہے اور جو بھی ناممکن لگ رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے ممکن بنا دیا اور ایسا ہونا مقدر بن جاتا ہے جب انسان دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ سے لو لگا لیتا ہے اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں فیلاتا تب جا کر کسی بھی ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے اب یہ نماز کا حوالہ کیا ہے اس کا ریفرنس کیا ہے اور اس نماز کی فضیلت اور روحانی فائدے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں اب یہ نماز آپ جب چاہے تب کسی بھی مہینے میں ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کو لگاتار آٹھ راتیں ادا کرنی ہوتی ہے آپ اگر پورے سال میں اس کو ادا نہیں کر پاتے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر اس نماز کو ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ادا کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فورا نصر دیتی اور اس کو خاص کر کے ماہ رمضان کی نوچندی جمعیرات سے ادا کی جاتی ہے یعنی ماہ رمضان سرو ہونے کے بعد جو پہلی جمعیرات کی رات آئے گی اس رات سے یہ نماز سرو کرنی ہے اور اگلی جمعیرات تک ادا کرنی ہوتی ہے یعنی پورے آٹھ دن ادا کرنی ہوتی ہے تو یہ موقع اس سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے اس کو ترک مت کرنا بجرگانت دن نے یہ نماز کو خاص طور پر ماہ رمضان میں ادا کرنے کی طاقیت کی ہے اور وہ بھی نوچندی جمعیرات کی رات سے ادا کرنے کو کہا گیا ہے اگر کوئی یہ نماز ماہ رمضان میں نوچندی جمعیرات کی رات سے سرو نہ کر سکے تو آپ ماہ رمضان کی کسی بھی جمعیرات کی رات سے یا پورے سال میں کسی بھی مہینے کی پہلی جمعیرات کی رات سے یہ نماز سرو کر سکتے ہیں لیکن رمضان میں ادا کرنا سونے پہ سوہا کا ثابت ہوگا تو اسی لئے اس کو ماہ رمضان میں لازمی ادا کر لینا تو آج ماہ رمضان کا منگل کا دین ہے اور کلبوت کا دین ہوگا تو کل بودھ کا دن گجر کر جو رات ہوگی وہ رات جمعیرات کی رات ہوگی اور یہ ماہی رمجان کی پہلی جمعیرات کی رات ہوگی اسی لئے یہ رات نوچندی جمعیرات کی رات ہے تو آپ اس نماز کو کل یعنی 29 مارچ بودھ کا دن گجر کر جو رات ہوگی اس رات سے شروع کر لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر کامی لیاقین کے ساتھ اس نماز کو ادا کر لیں یہ نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جو کوئی بھی اپنی کوئی بھی ناممکن حجت کے لیے اس کو ادا کرتا ہے تو وہ بے سک قبول ہو جاتی اگر کوئی بڑی سے بڑی مسئیبت آفت یا پریسانی کو دفع کرنے کے لیے ادا کرے گا تو وہ فوراں دور ہو جاتی اس نماز کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جنگل میں ادا کرتے ہیں تو جنگل بھی آپ کا تابدار ہو جائے گا یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ جنگل میں بسنے والے جنگلی جانور بھی آپ کو کچھ کر نہیں پائیں گے تو جس کے لیے بھی آپ یہ نماز ادا کریں گے وہ آپ کا تابدار ہو جائے گا آپ کا فرما بردار ہو جاتا ہے بس آپ کی نیت حلال ہونی چاہیے کسی کو نقصان کرنے کے ارادے سے کبھی استعمال نہ کریں یہ نماز کے ایسے ایسے کمالات اور فوائد ہیں کہ بیان کرنا مسکل ہے بجرگانے دن نے اس کو اپنے اپنے حساب سے ادا کرنے کے طریقے پیس کیے تو میں آپ کو اس عمل کا حوالہ بھی پیس کرتا ہوں تو یہ نماز مغزن عملیات کتاب میں صفحہ نمبر اکتیس پر موجود ہے یہ نماز سے بڑی بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں بڑے بڑے کام جو سالوں سے اٹکے پڑے ہو وہ ہو جاتے ہیں آپ کا کاروبار آپ کا بدنیز یا ریزک کا کیسا بھی مسئلہ ہوگا وہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا اگر آپ نوکری جوب کے لئے پریسان ہیں تو آپ اس نماز کو ادا کر لیں اگر کوئی جائج محبت کے لئے کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ کسی کو ناحق جان بوجھ کر اپنی محبت میں بے قرار اور دیوانہ بنانے کی کوسس نہ کرے ورنہ نقصان ہوگا ہاں اگر کوئی بیوی کا سوہر لڑائی جگڑا کرتا ہو ناحق پریسان کرتا ہو تو وہ اپنے سوہر کی محبت پانے کے لئے یا تو سوہر اپنی بیوی کی محبت پانے کے لئے یا ماں باپ اپنی اولاد کے لئے یا اولاد اپنے ماں باپ کی محبت کے لئے بے سکتا ادا کر سکتے تو آپ لوگ آج ہی اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کر دینا تاکہ نوچندی جنبیرات کی رات آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگ اس نماز کے بارے میں جان سکے اور اس کو ادا کر سکے اور اگر آپ یہ نماز ادا کرنے والے ہیں اور دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور ایسی مجید یہ پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن این حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے یہ خاص نماز کا مکمل طریقہ دیکھ لیتے تو اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں پہلے جمعرات کی رات سے یعنی ماہ رمضان کے پہلے بودھ کا دین گجر کر مغریب کی نماز کے بعد ادا کر سکتے یا تو رات میں عشاء یا تراویق کی نماز کے بعد یا تو تحجد کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے آپ کو صرف چار رکعت نفل صلات الحاجت کی نماز ادا کرنے ہیں آپ چاہے تو اس کو دو دو رکعت سے بھی ادا کر لے یا تو ایک ساتھ چار رکعت بھی ادا کر سکتے کوئی حرج نہیں لیکن کوشش کریں کہ ایک ساتھ چار رکعت نوافل نماز کی نیت کر کے ادا کریں گے تو آسانی ہوگی اب اس نماز کے لیے ہو سکے تو تنہائی اکتیار کریں اگر آپ کے پاس الگ کمرہ نہیں ہے تو سب لوگ سو جائے تب ادا کر لیں تو آپ کی جو بھی دلی مراد ہیں حاجت ہیں اس کی نیت سے چار رکعت نوافل کی نیت کر لینی اور پھر اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ چالیس مرتبہ پڑھنی آپ کو ہر بار بسم اللہ صریب کے ساتھ چالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی اور پھر دس مرتبہ سورہ اکھلاز پڑھنی یہ بھی آپ کو ہر بار بسم اللہ صریب کے ساتھ پڑھنی اور پھر رکو اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں تیس مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ صریب کے ساتھ پڑھنی اور پھر بیس مرتبہ سورہ اکھلاز بسم اللہ صریب کے ساتھ پڑھ لیں پھر رکو اور سجدہ کر لیں اور پھر تسہد یعنی اتیاد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں پھر تیسری رکعت میں بیس مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھے اور تیس مرتبہ سورہ اخلاس بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھ لیں اور پھر روکو اور سجدہ کرنے کے بعد چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ دس مرتبہ بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھے اور چالیس مرتبہ سورہ اخلاس بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھ لیں بس پھر عام نماز کی طرح نماز ادا کر لیں پھر نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سے گل گڑا کر دعا مانگے تو اسی طرح آپ کو اگلی جمعیرات کی رات تک یعنی آٹھ راتوں تک یہ نماز ادا کر لینی وقت کی کوئی قید نہیں رات میں کسی بھی وقت ادا کر سکتے آپ چاہے تو مغرب کے نماز کے بعد یا عیسیٰ تراغی کے نماز کے بعد یا تو تحجد کے نماز کے بعد جب آپ فری ہو جائے تب بھی ادا کر سکتے لیکن لگاتار آٹھ راتیں ادا کرنے ہر دن یہ نماز ادا کرنے کے بعد گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور اپنا مسئلہ اپنی حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے ثبوت کر دیں انشاءاللہ آپ بہت جلد آپ کی حاجت کو پورا ہوتے ہوئے اسی ماہ رمضان میں دیکھیں گے یہ بہت لوگوں کی سینکڑوں بار آزمائی ہوئی نماز ویسے تو یہ نماز آپ پورے سال میں کسی بھی مہینے میں ادا کر سکتے ہیں لیکن جب بھی سروع کریں تو نوچندی جمعیرات سے ہی سروع کرنے یعنی کسی بھی نیا اسلامی مہینہ سروع ہو اس کی جو پہلی جمعیرات کی رات ہوگی اس رات سے یہ نماز ادا کرنے اور اگلی جمعیرات تک یعنی آٹھ راتوں تک لگاتار ادا کرنے اس نماز کو ادا کرنے والا پورے سال امن و امان میں خوشحالی میں جئے گا اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائے گی تو آپ لوگ اس نماز کو ماہ رمضان کی نوچندی جمعیرات کی رات سے سروع کرنے تو اس سال ہندوستان میں ماہ رمضان کی نوچندی جمعیرات کی رات انتیس مارچ بوت کا دن گجر کر جو رات آئے گی وہ رات نوچندی جمعیرات کی رات ہے آپ اس رات سے اس نماز کو سروع کر سکتے ہیں تو میرے عزیز دوستو آج کا ویڈیو بہت امپورٹن اس نماز کا طریقہ آپ سیو کر لینا یا تو لکھ کر رکھنا بہت ہی پاورفل نماز کا عمل ہے تو اس کو اپنے تمام چاہنے والوں کو فیس بک اور واتس اپ پر شیئر کر دینا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ نماز کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ